موسیقی آٹھ کے اندر تنوین یعنی دو زبر دو زر اور دو پیش تختی نمبر نو کے اندر جزم سیکھ لیے اب تختی نمبر دس تختی نمبر گیارہ تختی نمبر بارہ کے اندر آپ لوگوں کو کڑی حرکات سکھائی جائی گی کڑی حرکات تین قسم پر ہے پہلی قسم کڑی حرکات کی کڑا زبر ہے کڑا زبر کی علامت یہ ہے دوسری قسم کڑی حرکات کی کڑی زیر ہے کڑی زیر کی علامت یہ ہے تیسری قسم کڑی حرکات کی الٹا پیش ہے الٹا پیش کی علامت یہ ہے کڑا زبر کڑی زیر دونوں کی علامت ایک جیسی ہے البتہ دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ کڑا زبر حرف کے اوپر لکھا جاتا ہے اور کڑی زیر حرف کے نیچے لکھا جاتا ہے اب ہم ان تینوں کو اس طرح پڑھیں گے تختی نمبر دس کے اندر آپ لوگوں کو کڑا زبر کی مش کرائی جائی گی تختی نمبر گیارہ کے اندر کڑی زیر کی مش کرائی جائی گی تختی نمبر بارہ کے اندر آپ لوگوں کو الٹا پیش کی مش کرائی جائی گی ان تینوں تختیوں کے لیے کچھ ہدایات ذکر کی جا رہی ہے وہ ہدایات آپ ذہن نشین کر لے تاکہ تختی نمبر دس تختی نمبر گیارہ تختی نمبر بارہ سیکھنے میں آسانی ہو تو چلتے ہیں سب سے پہلے وہ ہدایات سیکھتے ہیں ہدایات پہلی ہدایت یہ ہے کہ حروف مدہ تین ہے حروف مدہ کے اندر ایک علف کے برابر مد ہوتا ہے دوسری ہدایت یہ ہے کہ کڑا زبر علف مدہ کی آواز دیتا ہے جیسے تیسری ہدایت یہ ہے کہ کڑی زیر یا مدہ کی آواز دیتا ہے جیسے با یا زیر بی چوتھی ہدایت یہ ہے کہ الٹا پیش واو مدہ کی آواز دیتا ہے جیسے با واو پیش بو پانچویں ہدایت یہ ہے کہ کڑی حرکات یعنی کہ کڑا زبر کڑی زیر اور الٹا پیش کو ایک علف کے برابر کینچ کر پڑا جاتا ہے جیسے ہمزہ کڑا زبر اا ہمزہ کڑی زیر ای ہمزہ الٹا پیش او ای او امید ہے کہ یہ ہدایات آپ لوگوں نے ذہن نشین کر لی ہوگی تو چلتے ہیں اب تختی نمبر دس کے اندر کڑا زبر کی مشک کرتے ہیں تختی نمبر دس کڑا زبر کڑا زبر کی علامت یہ ہے کڑا زبر ایک علف کے برابر کینچ کر پڑا جاتا ہے اس تختی کے اندر ہم آپ کو سب سے پہلے ان حروف کے ہجے سکائیں گے پھر آپ کو روانگی سے بھی سکائیں گے تو چلتے ہیں سب سے پہلے ان حروف کے ہجے سیکھتے ہیں با زبر با با کڑا زبر با با کڑا زبر با تا کڑا زبر تا ثا کڑا زبر ثا جیم کڑا زبر جا حا کڑا زبر حا خا کڑا زبر خا دل کل زبر دل دل کل زبر دل را کل زبر را زا کل زبر زا سین کل زبر سا شین کل زبر شا صاد کل زبر سا دل کل زبر دل تا کل زبر دل را کل زبر دل دل عین کل زمر عا غین کل زبر غا فا کل زبر فاقف کل زبر قا کاف کل زبر قا لام کڑا زبر لا میم کڑا زبر ما نون کڑا زبرنا واو کڑا زبر وا ہا کڑا زبر ہا ہمزہ کڑا زبر اے یا کڑا زبر یا تا کڑا زبرتا تا کڑا زبرتا فا کڑا زبرертا سین کڑا زبرسا صاد کڑا زبرسا حا کڑا زبرا ها کڑا زبرها ذال کڑا زبر دا زا کڑا زبرزا اب ہم ان کو روانگی سے پڑھیں گے جا حا خا دا ذا را زا سا شا صا وطا وعا غا فا قا كا لما نا وحا ہا آ آ یا تا طا فا سا صا حا ہا ذا 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 لا لا عا آ قا كا اب ہم کڑا زبر کی مش کریں گے عین زبر عالم کڑا زبر لا علا اگے وقف علا معزز ناظرین آخری حرف وقف کی حالت میں ساکن پڑا جائے گا دوسری یہ بات ذہن نشین کر لے کہ کڑا زبر کے بعد جب حرف ساکن ہو تو پھر کڑا زبر تین علف کے برابر کینج کر پڑا جاتا ہے آل کو ہم وقف کی حالت میں آل پڑھیں گے یعنی تین علف کے برابر کینج کر پڑھیں گے کیونکہ وقف کی حالت میں آخری حرف ساکن ہوگا آلا اگے وقف آل عین کڑا زبر عا ها زبر ها دال زبر دا عاهدا اگے وقف عاهد حمزہ کڑا زبر عا دال زبر دا میم زبر ما آدم اگے وقف آدم میم کڑا زبر ما لام زیر لی کاف زیر کی مالکی اگے وقف مالک دال کڑا زبر دا لام زیر لی کاف زبر کا ذالک اگے وقف ذالک حمزہ نون زبر انزلام زبر زل نون کڑا زبرنا ہا پیش ہو انزلنا ہو آگے وقف انزلنا یہاں پر بھی ہم وقف کی حالت میں کڑا زبر کو تین علف کے برابر کینج کر پڑیں گے کیونکہ وقف کی حالت میں آخری حرف ساکن ہوگا اور کڑا زبر کے بعد جب ساکن حرف آ جائے تو پھر کڑا زبر تین علف کے برابر کینج کر پڑا جاتا ہے انزلنا ہو کو ہم وقف کی حالت میں انزلنا پڑیں گے یعنی تین علف کے برابر کینج کر پڑیں گے یہاں پر بھی ہم وقف کی حالت میں کڑا زبر کو تین علف کے برابر کینج کر پڑیں گے کیونکہ وقف کی حالت میں آخری حرف ساکن ہوگا اور کڑا زبر کے بعد جب ساکن حرف آ جائے تو پھر کڑا زبر تین علف کے برابر کینج کر پڑا جاتا ہے اسحاق کو ہم وقف کی حالت میں اسحاق پڑیں گے سین زبر سلم کڑا زبر لا میم دو پیشم سلام یہاں پر بھی ہم وقف کی حالت میں کڑا زبر کو تین علف کے برابر کینج کر پڑیں گے کیونکہ وقف کی حالت میں آخری حرف ساکن ہوتا ہے سلام کو ہم وقف کی حالت میں سلام پڑیں گے یہاں پر بھی ہم کڑا زبر کو تین علف کے برابر کینج کر وقف کی حالت میں پڑیں گے کیونکہ وقف کی حالت میں آخری حرف ساکن ہوگا اور کڑا زبر کے بعد جب حرف ساکن ہو تو پھر کڑا زبر تین علف کے برابر کینج کر پڑا جاتا ہے کتاب ان کو ہم وقف کی حالت میں کتاب پڑیں گے یہاں پر بھی ہم کڑا زبر کو وقف کی حالت میں تین علف کے برابر کینج کر پڑیں گے کیونکہ وقف کی حالت میں آخری حرف ساکن ہوگا یہاں پر بھی ہم کڑا زبر کو وقف کی حالت میں تین علف کے برابر کینج کر پڑیں گے کیونکہ کڑا زبر کے بعد جب ساکن حرف آ جائے تو پھر کڑا زبر تین علف کے برابر کینج کر پڑا جاتا ہے اور ویسے عام حالت کے اندر کڑا زبر ایک علف کے برابر کینج کر پڑا جاتا ہے عمران کو ہم وقف کی حالت میں عمران پڑیں گے یہاں پر بھی ہم وقف کی حالت میں کڑا زبر کو تین علف کے برابر کینج کر پڑیں گے کیونکہ وقف کی حالت میں آخری حرف ساکن ہوگا اور جب کڑا زبر کے بعد ساکن حرف آ جائے تو پھر کڑا زبر تین علف کے برابر کینج کر پڑا جاتا ہے آثاری کو ہم وقف کی حالت میں آثار پڑیں گے یہاں پر بھی ہم کڑا زبر کو وقف کی حالت میں تین علف کے برابر کینج کر پڑیں گے کیونکہ وقف کی حالت میں آخری حرف ساکن ہوگا اور کڑا زبر کے بعد جب ساکن حرف آ جائے تو پھر کڑا زبر تین علف کے برابر کینج کر پڑا جاتا ہے آیات کو ہم وقف کی حالت میں آیات پڑیں گے خوا کڑا زبر خوا لم کڑا زبر لا تازیرتی کاف زبر کا خالتی کا اگے وقف خالتی یہاں پر بھی ہم کڑا زبر کو وقف کی حالت میں تین علف کے برابر کینج کر پڑیں گے کیونکہ وقف کی حالت میں آخری حرف ساکن ہوتا ہے اور کڑا زبر کے بعد جب ساکن حرف آ جائے تو پھر کڑا زبر تین علف کے برابر کینج کر پڑا جاتا ہے قانیتات کو ہم وقف کی حالت میں قانیتات پڑیں گے یہاں پر بھی ہم کڑا زبر کو تین علف کے برابر کینج کر پڑیں گے کیونکہ وقف کی حالت میں آخری حرف ساکن ہوتا ہے اور کڑا زبر کے بعد جب آخری حرف آ جائے تو پھر کڑا زبر تین علف کے برابر کینج کر پڑا جاتا ہے حافظات کو ہم وقف کی حالت میں حافظات پڑیں گے سین زبر سا میم کڑا زبر ما و کڑا زبر و تا دو زیر تین سماوات اگے وقف سماوات یہاں پر بھی ہم کڑا زبر کو وقف کی حالت میں تین علف کی برابر کینج کر پڑیں گے کیونکہ وقف کی حالت میں آخری حرف ساکن ہوتا ہے اور کڑا زبر کے بعد جب ساکن حرف آ جائے تو پھر کڑا زبر تین علف کے برابر کینج کر پڑا جاتا ہے سماوات کو ہم وقف کی حالت میں سماوات پڑیں گے ساد زبر سقا لم کڑا زبر لا تا دو زبرتا صلاتا اگے وقف صلاح گولتا وقف کی حالت میں ہاں بن جاتی ہے صلاتا کو ہم وقف کی حالت میں صلاح پڑیں گے زا زبرزا کاف کڑا زبرکا تا دو زبرتا زکا تا اگے وقف زکا ان دونوں مثالوں کے اندر واو سائلنٹ ہے قاف کڑا زبرقا لم کڑا زبرلا قالا اگے وقف قالا سین زبر سا جیم کڑا زبر جا سا جا اگے وقف سا جا همزه غین زبر اغنون کڑا زبرنا اغنى اگے وقف اغنى تا را زبرتر لاد کڑا زبرلا تر اللہ اگے وقف تر اللہ ان چاروں مثالوں کے اندر یا سائلنٹ ہے